Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri خضر علیہ السلام کے ولی اور نبی ہونے میں بھی پھر اختلاف ہے ان بحثوں کو میں حضرت خضر علیہ السلام کے نام کی پلی لسٹ میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں خضر علیہ السلام سے متعلق کچھ اور باتیں ہیں وہ میں پورٹل سیریز میں آپ سے ذکر کروں گا اور اس کی تفصیلات پھر وہیں دیکھتے ہیں لیکن آج جس مسئلے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام آخر ہیں کہا کیونکہ خضر علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کوئی عام راستہ اختیار نہیں کیا ایک خاص راستے سے ان تک پہنچے اگین اس کی تفصیلات میں پورٹل سیریز میں آپ کو بتاؤں گا لیکن کہنے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے ایک ایسا راستہ انہوں نے اپنایا ایک ایسا دور وے ایک ایسا پورٹل اپنایا کہ جو خضر علیہ السلام تک کھلا اور انہوں نے خضر علیہ السلام کے علاوہ وہاں پر کسی کو نہیں پایا یہاں تک کہ دونوں اس مقام پر پہنچے کہ یہاں سے پھر دنیاوی سفر شروع ہوتے تو پھر دنیاوی سفر کے لیے انہوں نے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہیں یوشہ بن نون بھی ساتھ ہیں تو خضر علیہ السلام نے اور انہیں سبق بھی بطور استاد کے پڑھانا ہے تو وہاں پر کشتی کا معاملہ پیش آیا اور پھر آگے جا کے بچے کا معاملہ پیش آیا آگے جا کے دیوار کا معاملہ پیش آیا تو اب خضر علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے اور پھر لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کے نہیں بیعت کی کے نہیں پھر حضور کی وہ جو روایت ہے کہ اب جو لوگ زندہ ہیں وہ سو سال کے بعد زندہ نہیں ہوں گے پھر خضر علیہ السلام بھی تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں یہ تو باتیں اسی وقت اپلائے ہوں گی نا کہ حضور نے زمین میں رہنے والوں کے بارے میں بات کی تھی اگر آپ یہ بات مان لیں کہ خضر علیہ السلام صرف زمین پر ہی ہے اور اپنی سوچ کو اتنا مرکوز کر دیں تو پھر تو وہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی یہی رہتا ہو اور یہی پر قید ہو دنیا میں ہوتا گیا ہے کہ لوگ اپنے اقل اور اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کی حضور سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو آپ صراحتاں کیسے کہہ سکتے ہیں اس پر دلائل میں نے پیش کی ہیں بہت سارے خضر علیہ السلام کی سیریز میں بھی اور شاید رجال الغیب کی سیریز میں بھی میں نے آپ سے تھوڑی بہت بات کی تھی اور خضر علیہ السلام کی پھر اولیاء کرام سے ملاقاتوں کے زمین میں بہت سارے واقعات آپ سے ذکر کیے تھے وہ سیریز مجھے دوبارہ کنٹینیو کرنی ہے اگین ٹائم نہیں مل رہا ہے اس کے اوپر کافی سارے دروس ہو بھی چکے ہیں لیکن اور بہت سارے دروس انشاءاللہ تعالیٰ کرنے ہیں تو اب خضر علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ضروری تو نہیں نا حضور نے ہر بات امت کو بتائی ہوئی اس کا تعلق تم سے ہے نہیں مجھ سے ہے نہیں شریعت سے ہے نہیں ایسے بہت سارے علوم ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر مبہم ہیں ان کے پیچھے نہ پڑو پھر جو چیزیں تمہیں نہیں بتائے گئے اس کی خوج میں کیوں پڑے ہوئے ہو کہ ملے کے نہیں ملے اور نہیں مگر نہیں سمجھ میں آئی تو ملے ہی نہیں اچھا اس زمن میں علامہ اقیلی رحمت اللہ علیہ حضرت کعب کا ایک قول لاتے ہیں کہ حضرت خضر ہے کعب جس پر آج بات کرنی ہے میں نے اگین تفصیلات کے لئے آپ نے خضر علیہ السلام کی پلیلسٹ دیکھنی ہے کیونکہ میں یہ بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں میں پلیلسٹ میں بات کر چکا ہوتا ہوں اور میں بتا دیتا ہوں کہ پلیلسٹ چاہے پھر لوگ وہی کوششن پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی اب پلیلسٹ میں بھی میں ہی جاؤں درس بھی میں ہی ڈھونوں آپ کو لا کے پیش کروں پھر آپ سنیں گے یعنی تھوڑی بہت محنت تو لوگ کر سکتے ہیں اتنی کہ آپ پلیلسٹ میں جا کے خضر علیہ السلام کی پلیلسٹ ڈھونڈ کے دیکھ لیں اس کو تو بہرحال تو حضرت کعب نے فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بحر اعلیٰ اور بحر اسفل کے درمیان نور کے ممبر پر ہیں اور زمین کے جانوروں کو حکم دیا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی بات مانے اور ان کی تابع داری کریں اور روحیں صبح و شام ان کی خدمت میں پیش بھی کی جاتی ہیں تو اس لیے وہ جو صحیح معنوں میں روحانی تعلق رکھتے ہیں یا وہ جو عالم برزخ میں ارواح چلی جاتی ہیں وہ پھر حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ملاقات کرتی ہیں بعض کو عالم رویہ میں بھی ملاقات ہوتی ہے بعض کو اور دیگر مقامات پر بعض کو جاکتے ہوئے کیونکہ وہ بصورت بشر وہ مثالی صورت کے آتے ہیں تو وہاں پہ بھی ملاقات ہوتی ہے اب ضروری نہیں ہے کہ ہر اقدہ ہمارے لیے کھول دیا گیا وَمَا أُوتِتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ تھوڑا سا علم دیا ہے ہم چلتے پر رہے ہیں کہ سب مل گیا اتنی بڑی کائنات کے بارے میں اتنی بڑی انفرمیشن حاصل کرنے کے باوجود ہیومنز کہتے ہیں کہ یہ عبزرویبل یونیورس ہے ہم کو جتنا نظر آتا ہے ہم نے اتنا یونیورس بتا دیا اس کے باہر بھی یونیورس ہے تو سوچو کتنا بڑا ہے یہ صرف یونیورس انسان تو ابھی صرف اپنے آپ کو سمجھ نہیں پایا آپ کے دماغ کو ابھی تک سائنس دان پوری طور پر سمجھ نہیں پایا کہ آپ کا دماغ کیا ہے کیا کیا کر سکتا ہے کیسے کیسے کر سکتا ہے وہ تک سمجھ ملی نہیں آیا ابھی تک سائنس دانوں کو آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں ملٹائی ڈیمینشنل چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں پورٹلز کی آپ سب آپ اس کے انکار کر رہے ہیں ڈیمینشنز کا آپ انکار کر رہے ہیں آپ کو تو جو چیز آنکھ سے نظر نہیں آتی آپ اس کا انکار کر دیتے ہو اتنی تو ستھی لیول پر ہے ہو جو چیز حص میں نہیں آتی انکار کر دیتے ہو جو چکنے میں نہیں آتی انکار کر دیتے ہو جو فیل نہیں ہوتی انکار کر دیتے ہو تو پھر ان تمام چیزوں کا انکار کر دو جو تمہاری ریچ میں نہ ہو لیکن ایسا نہیں ہے سائنس خود اس مفروضے پہ کھڑی ہوئی ہے ایکس دی انون اور اوبزربیبل یونیورس کے باہر بھی کچھ ہے مفروضہ ہے نا دیکھا ہے تم نے نہیں جانا ہے تم نے نہیں تم نے ٹچ کیا ہے نہیں سمیل کیا ہے نہیں فیل کیا ہے نہیں تو پھر کیسے بتا مفروضہ ہے اس پہ کام کریں گے لیکن اس کو پیش کرتے ہیں اور لوگ ایکسپ پی کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مقید کر لیا ہے پانچ حصوں میں اور پانچ حصوں میں ہی ہر علم آ جائے یہ ضروری نہیں ہے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو پانچ حصوں میں نہیں آتی تو اینیوے حضرت خدر علیہ السلام کے بارے میں حضرت قعب کے اس قول کو العقیلی نے نقل کیا ہے اور پھر امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے العقیلی کے اس قول کو اپنی کتاب بشغل کعیب بلقاء الحبیب میں نقل کیا ہے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جو متوفی ہیں نائن ہنڈرڈ الیون ہجری کے تو بارال اللہ تعالی بہتری کرے اور اللہ تعالی صحیح معنوں میں فہم دین ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں اس کا ادراک کر سکے ہیں کسی نہ کسی طور پر اس علم کو بیان کرنے کی کسی نہ کسی طور پر طالب علمانہ کوشش کر سکیں کیونکہ ہمارے ہاں انکار کرنے کا بہت زیادہ رواج پیدا ہو گیا ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا اس کے انکاری ہو جاتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ریشنل لوگ ہیں ریشنل نہیں ہیں سٹوپڈ ہیں کہ اپنی عقل کو عقل قل سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں اپنے علم کو علم قل سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں اپنے علم کو سائنس کے طرازوں میں تولتے ہیں حس کے طرازوں میں تولتے ہیں حالانکہ یہ بھی نہیں جانتے اور یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے ذانکل کتاب لا ریب فیہ جلل متقین یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں ہے ایمان بالغیبی تو ہے نا ملائکہ تمہیں نظر نہیں آتے لیکن ایمان رکھتے ہو جنات نظر نہیں آتے لیکن ان کے ایکزسٹنس کا ایمان رکھتے ہو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جنت نظر نہیں آتی پر ایمان رکھتے ہو جہنم نظر نہیں آتی پر ایمان رکھتے ہو قبر نظر نہیں آتی پر عذاب قبر ایمان رکھتے ہو تمام چیزوں کو مانتے ہو اور پھر بعض چیزیں خود ہی انکاری ہو جاتے ہو کہ تمہیں علم نہیں پہنچا اگر تو بہرحال انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو اسے حاصل کرے بجائے اس کے بس رد کر دے کہ میرے یہ سمجھ میں نہیں آئی یا جن سے میں نے پڑا ہے انہوں نے نہیں پڑایا یا جن سے میں نے پڑا ہے ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا تو میں بھی انتھی انکاری میں پڑ جاؤں علم حاصل کرو بہت ضروری ہے انکار کرنا تو شیطان کا کام ہے کہ فوراں انکار کر بیٹھتا ہے علم رکھتے ہوئے بھی انکار کر بیٹھتا ہے اور پہلا باب ہی ہمیں یہی پڑھایا گیا یقرا پڑھو اور پڑھنے کے لئے بھی علم درکار ہے اور یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قیامت میں بھی جاری ہے اللہ کہے گا کہ اقرآ کتاب پڑھ اپنی کتاب آج دعا اپنے لئے کافی ہے حساب کتاب کے لئے تو پڑھنے لگنے کا سلسلہ تو چلتا ہے دنیا میں بھی ہے فرشتوں کے لئے بھی ہے انسانوں کے لئے بھی ہے تو بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ قدری